موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں دار رزوی آپ سب کا حسینل چینل میں استقبال کرتی ہوں ناظرین آج محرم کی پانچ تاریخ ہے اور کل میں نے آپ کو وہبے قلبی کی شہادت کے بارے میں بتایا تھا یوں تو سبی انصار و اقربہ دس محرم کو شہید ہوئے لیکن بدستور کسی نہ کسی شہادت کا ذکر ہوتا ہے اور آج پانچ محرم ہے یعنی کہ آج جناب زینب علیہ السلام کے لادلوں کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے جب جناب زینب مدینے سے مکہ آئیں تھیں تو اپنے دونوں بچوں اونوں محمد کو مدینے میں ہی حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پاس چھوڑ کر آئیں تھیں لیکن امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ روانہ ہوتے اس سے پہلے ہی ابن جعفر اپنے دونوں بیٹوں کو مکہ لے آئے اور جناب زینب کو سوپتے ہوئے کہا کہ ان دونوں بچوں کو ساتھ لے جاؤ اور کربلا میں ان کو ہماری طرف سے خدا کی راہ میں حسین پر قربان کر دینا ناظرین اونوں محمد کا سن بہت کم تھا اور اسی کم سنی میں ان دونوں نے حضرت عباس علیہ السلام سے تلوار چلانا سیکھی تھی اور روز آشورہ بی بی زینب نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے بچوں کو تیار کر کے میدان جنگ میں بھیجا اور جانے سے پہلے اپنے بچوں سے کہا کہ میں تم دونوں کو دودھ نہ بخشوں گی اگر تم میدان جنگ سے زندہ واپس آگئے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی جانے حسین پر قربان کر دو تاکہ میں روز محشر میں ماں فاطمہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں پھر سب سے پہلے محمد نے میدان کارزار میں قدم رکھا اور فوج اشکیہ کے سامنے اس طرح سے گئے جیسے کوئی جوان میدان میں جنگ کرنے جا رہا ہو اور پھر محمد نے لشکر یزیدی سے مخاطف ہو کر کہا کہ اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو میں جعفر تیار کا پوتا ہوں اور میں اس قوم سے لڑنے آیا ہوں جس نے قرآنی آیتوں کو ترخ کر کے قفر اور ظلم و ستم کے راستہ اختیار کر لیا ہے اور پھر لشکر یزیدی پر حملہ کیا کئی ظالمون کو نار جہنم کیا بالآخر آمیر بن نحشل تمیمی کے ہاتھوں شہید ہو گئے ناظرین اپنے بھائی محمد کی شہادت کے بعد آن میدان کارزار میں آئے اور اپنی شجاعت کے نمائی جوہر دکھایا یہاں تک کہ تیس سواروں اور آٹھ پیادوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور اس کے بعد عبداللہ ابن خدبہ تائی کے ہاتھوں شہید ہوئے ناظرین ان دونوں شہادتوں کی زیل میں علامہ راشدی لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے زینب تمہارے بچے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں بی بی زینب نے ایک تھنڈی ساس لی اور کہا کہ یہ میرے لئے شکر کا مقام ہے خدا نے مجھے ایسے بیٹے دیے جو آپ پر نسار ہو گئے اور مجھے سرخرو کر دیا پھر جناب زینب نے نماز شکر ادا کیا خدا امام حسین علیہ السلام مولا اباس کے ساتھ لاشوں کو لانے کے لئے روانہ ہو گئے ادھر کربلا کے شیر دل خاتون نے نماز شکر ادا کیا اور ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا کہ اے پروردگار میرے دونوں بچے تیرے نام پر تیرے رسول کی امت کے ہاتھوں قتل کر دئیے گئے میں نے انہیں بھوکا اور پیاسا گھر سے تیری راہ میں نکالا تھا اب مجھے سبر کی توفیق عطا کر دے ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاچھویں محرم کو شیش ابن ربی کو چار ہزار عروہ ابن قیس کو چار ہزار سنان ابن انس دس ہزار اور ابن اشش کو ایک ہزار کا لشکر دے کر کربلا روانہ کر دیا گیا اس وقت کے لئے فیلال اتنا ہی آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہے ہیں حسینی چینل خدا حافظ